ہلو فرینڈز والکم ہے آپ کا ہمارا اس ٹیکنیکل مہدہ بیلوپ چینل میں اور میں ہوں آپ کا دوست مہدہ والم دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں پانے کے اندر سے چننے والے ٹرین کے بارے میں اور کچھ ایسے ٹرین ہے جو عجیب و غریب براستوں سے ہو کر گزرتی ہے یقین مانیے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی تو بینہ وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو سے پہلے میں نے دو اور ویڈیوز بنائی تھی ایک ہائپر لپ کے بارے میں جو کی ایک پراکار کا ٹرین ہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک ٹرین ہی نہیں بلکہ ایروپلین سے بھی زیادہ اسپیٹ سے چلنے والی ٹرین ہے اور دوسری ویڈیو ہے مہاراجہ ٹرین کے بارے میں اس کا تو بات ہی نرالہ ہے بہرکیف میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور ویسے بھی میں نے یہ دونوں ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ہی تو بنائی ہے تو یہ ویڈیو دکھنے کے بعد ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دکھیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے خیر اب ہم اسی ٹاپک پہ آتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پانی کے اندر سے چلنے والی ٹرین کے بارے میں تو یہ ٹرین ابھی پوری طرح سے نہیں بنی ہے UAE UAE کا فل فرم ہوتا ہے The United Arab Emirates UAE کے National Advisor Bureau عرب کو انڈیا سے جڑنے کے لیے پانی کے بیچ سے یعنی سمدر کے اندر سے ریل کا پلان بنائی ہے اس ریل نیٹوک سے UAE بھارت کے علاوہ دوسرے دیشوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹرین یادریوں کے علاوہ تیل اور انے سمانوں کو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ ممبئی سے UAE اتنی دوری کا راستہ صرف دو گھنٹے میں تیئے کی جائے گی مطلب یہ کہ ممبئی سے سعودی اربیہ ایک ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بلیت ٹرین میں آپ سفر کر پائیں گے اور دوستو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس ٹرین میں کوئی چکے نہیں ہوں گے بلکہ یہ ٹرین الیکٹرومیگنیٹک ٹکنالوجی سے کام کرے گا تو ویکیوم ٹیوبز کو آن کر کے ٹرین کو سمدر کی سطح پر ناؤ کی طرح تیرائیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے مارکٹ سے گزرنے والی ٹرین دوستو یہ نظارہ دیکھ کر آپ کو اشیر ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا جی ہاں فرینڈز ایسا ہو رہا ہے یہ مارکٹ تھائیلینڈ میں استطح ہے اور یہاں لوگ ٹریک کے اوپر اپنی دکان لگاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ تھائیلینڈ کا سب سے بارہ مارکٹ ہے جہاں پر ہری ہری سبزیاں مچھلی سب کچھ ملتا ہے اب آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پہلے مارکٹ آیا یا ریلوے ٹریک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے مارکٹ آیا دوستو یہاں پر ٹرین آنے سے تین منٹ پہلے علام بجائے جاتا ہے اور لوگ ٹریک کو کلیر کر دیتے ہیں اور ٹرین جانے کے بعد سب لوگ اپنی اپنی دکان پھر سے لگا لیتے ہیں دوستو ایک دن میں ٹرین آٹھ بار یہاں سے گزرتی ہے اور ہفتے میں ساتوں دین چالو رہتا ہے دوستو تیسرے نمبر پہ ہے ہائیوے کے بج سے چلنے والی ٹرین دوستو پہلی بار یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ فیک ویڈیو ہے نکلی ہے لیکن جب آپ ہائیوے پہ گاڑیوں کو چلتے ہوئے دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ویڈیو فیک نہیں ہے بلکہ ریل ہے کیونکہ گاری ٹرین کے پاس جا کر رک جاتی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ٹرین روڈ پر کیسے چل رہی ہے آخر اس کی پٹریاں کہاں ہیں ذرا آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ پٹریاں پوری روڈ میں ہی سمائی ہوئی ہے اس لیے یہ کچھ دوری سے سمجھ نہیں آتی ہے دوستو ذرا آپ امیجن کیجئے جب ہمارے بھارت دیش میں ندی کے نیچے سے میٹرو ٹرین چلنے لگے گی اور وہ بھی بینا ڈرائیور کے تو کیسا رہے گا یقین مانیے دوستو یہ سپنا صرف سپنا نہیں رہا بلکہ حقیقت میں بدننے کا اب وقت زیادہ نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ندی کے نیچے ٹرین سے سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کی خواہش جلد ہی پوری ہو سکتی ہے کیونکہ کلکہتا میں پانی کے اندر چلنے والی بھارت کی پہلی ٹرین کو جلد ہی لانچ کیا جائے گا اور یہ بات ریل منتری پیوش گویل نے اپنے ٹیوٹر پہ ٹیوٹ میں کہا ہے کہ جلد ہی کلکہتا میں ہوگلی ندی کے تیس میٹر نیچے چلنا شروع ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اوپر ہوگلی ندی اور اس کے نیچے بن رہی ہے دو سرنگیں جس میں ایک سرنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور دوسرا ابھی پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جو کہ اس پر ابھی دن رات کام چل رہا ہے اگر ہم ندی کی چورائی کی بات کریں تو اس کی چورائی لگ بگ پانسو بیس میٹر ہے اور یہ پانسو بیس میٹر کی ٹنل کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف ندی کے نیچے سے ہی نہیں گزرے گی بلکہ سرنگ کے نیچے بھی سرنگ کھو دی جا رہی ہے پانسو بیس میٹر کی جو ٹنل ہے وہ ٹنل جب ندی کے نیچے سے ہوتے ہوئے کلکاتا کے اس پلانرڈ اسٹیشن پہنچے گی وہاں پر یہ ٹنل ایک جو دوسری میٹرو کی ٹنل ہے اس کے نیچے سے گزرے گی اگر میں آسان شبدوں میں کہوں تو جیسے بریز کے اوپر ایک اور بریز ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح ندی کے نیچے سے میٹرو چلے گی پھر اس کے نیچے ایک اور میٹرو میٹرو ٹرین کی ڈببے کی سنکھیا چھے ہوگی اور یہ سرنگ میں اسی کلومیٹر پراتی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی ندی کے قریب پانسو بیس میٹر کی چورائی کو صرف ایک سے دو میریٹ میں تیہ کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اس پروجیکٹ پر نو ہزار کروڑ روپے کھرچ ہو رہے ہیں ایسا مضبوط کام ہو رہا ہے کہ ایک سو بیس سال تک آرام سے چلے گا اس پروجیکٹ پر دو ہزار نو سے کام چل رہا ہے امید ہے کہ دو ہزار ایکیس میں پوری طرح سے شروع ہو جائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دو ہزار ایکیس تک پوری طرح سے کمپلیٹ ہو پائے گا یا نہیں اور اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے آپ کی کومنٹ جانے کا انتظار رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ ایسے ہی ویڈیو چاہتے ہیں ہمیسا یونک ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے اس ٹیکنیکل مہتاب یورپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز ریلیٹیو جو بھی جان پہچان کے لوگ ہیں انہیں یہ شیئر کرنا نہ بھولے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی